جارج ایک لالچھی اور سوارتھی وقتی تھا وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس دھیر سارا پیسہ ہو اور وہ پیسہ کماننے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے سے بھی کبھی ہچکی چاہتا نہیں تھا ساتھ ہی وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کچھ بھی ساجہ نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے نوکروں کو بھی وہ بہت کم مجدوری دیتا تھا حالانکہ ایک دن اس نے ایک ایسا سبق سیکھا جس سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہوا یوں کہ ایک دن جارج کا ایک چھوٹا سا بیگ گائب ہو گیا بیگ میں پچاس سونے کے سکے تھے جارج نے بیگ کی کافی تلاش کی لیکن وہ اس کو نہیں ملا جارج کے دوست اور پڑوسی بھی کھوج میں شامل ہوئے لیکن ان کی بھی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں کچھ دنوں کے بعد جارج کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی کی دس سال کی بیٹی کو وہ بیگ اچانک سے مل گئی اور اس نے اسے کھول کر دیکھا اس بیگ میں سونے کے سکے تھے یہ دیکھ کر اس نے ترنت اس بارے میں اپنے پتا کو بتایا اس کے پتا نے بیگ کو دیکھتے ہی بولا ارے یہ تو وہی بیگ ہے جو میرے مالک اتنے دنوں سے دھونڈ رہے ہیں اور اس نے اسی وقت اس بیگ کو اپنے مالک کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اس نے بیگ واپس اپنے مالک جارج کو دے دیا بیگ دیکھ کر جارج بہت خوش ہوا لیکن وہ بہت لالچی تھا اور ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھتا تھا جارج سکے واپس پانے کے لئے اتزاہی تھا لیکن تب ہی اس کے دماغ میں ایک چال آئی اس نے ترنت وہ بیگ ساتمی سے لے لیا اور اپنے سونے کے سکوں کو چیک کرنے لگا اور پھر وہ زور سے چلائیا اس تھیلے میں پچھتر سونے کے سکے تھے لیکن تم نے مجھے صرف پچاس دیئے ہیں انہیں سکے کہاں ہیں ضرور تم نے انہیں چرا لیا ہے یہ سن کر وہ آدمی چوک گیا اور بھنا میں نے سکے نہیں چرایا ہے سوارتھی اور لالچی جارج نے اپنے اس آدمی کی بات نہیں مانی اور اس مددے کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ دیا دی ہوئی تاریخ کو دونوں جج کے سامنے حاضر ہوئے جج نے دونوں پکشوں کو سنا اس آدمی نے رو رو کر جج کو بتایا کہ اس نے بیٹے سے کچھ نہیں چرایا ہے بیٹے میں جتنے سکے تھے اس نے ویسے کا ویسا ہی اپنے مالک کو لٹایا تھا جج نے اس آدمی کی بیٹی کو بھی بلایا اور اس میں بیٹے میں ملے سکوں کی سنکھیا کے بارے میں پوشتاش کی اس کی بیٹی نے بڑے وشواس کے ساتھ تھا بیٹے میں جتنے سکے تھے وہ ہم نے لٹا دیئے تھے ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے پھر جج نے جورج سے پوچھا اور جورج نے جواب دیا مائی لارڈ میرے بیگ میں پچھتر سونے کی سکے تھے اور انہوں نے مجھے کیول پچاس دیئے اس لئے یہ بالکل سپشت ہے کہ انہوں نے ہی میرے پچھت سونے کی سکے چرائے ہیں جج بہت سمجھدار اور چطور تھے انہیں پتا چل گیا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے جج نے جورج سے پھر پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بیگ میں پچھتر سونے کی سکے تھے جورج نے جورج سے سر ہاں میں ہلایا اس کے بعد جج نے اپنا انوکھا اور چطورائی بھرا فیصلہ سنایا چونکہ جورج نے پچھتر سونے کی سکوں کا بیگ کھو دیا ہے اور اس لڑکی کو ملے بیگ میں کیول پچاس سکے ہی ہیں یہ اسپرشت ہوتا ہے کہ جو بیگ ملا وہ جورج کا نہیں ہے جورج کا بیگ ابھی تک کھویا ہوا ہی ہے اور یدی کسی کو پچھتر سونے کی سکوں کا تھیلہ ملتا ہے تو میں بھوشنا کروں گا کہ یہ جورج کا ہوگا چونکہ پچاس سکوں کے نقصان کے بارے میں میرے پاس کوئی بھی شکایت نہیں آئی ہے میں اس لڑکی اور اس کے پتا کو یادیش دیتا ہوں کہ یہ پچاس سکے ان کو ان کی امانداری اور پرشنسہ کے پرتیق کے روپ میں دے دیے جائیں یہ فیصلہ سن کر جورج صدمے میں آ گیا اور وہ آدمی اور اس کی لڑکی بہت خوش ہو گئی تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی یہ کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ امانداری ہمیشہ سمانت کی جاتی ہے اور لالچی آدمی کو اپنے لالچ کا فل بھگتنا ہی پڑتا ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیے مسکراتے رہیے اور صحت مند رہیے